اسلام علیکم دوستو میرا نام ڈاکٹر لی ایسگر ہے اور آج کی اس ویڈیو میں ہم ڈسکس کرنے جا رہے ہیں بائیولوجیکل مولیکیولز این پروٹوپلاسم پروٹوپلاسم کے اندر کون کون سے بائیولوجیکل مولیکیولز ہوتے ہیں آج کی اس ویڈیو میں ہم اس کو ڈسکس کرنے جا رہے ہیں تو آج کی اس لیکچر کو شروع کرنے سے پہلے آپ سے ایک مرتبہ ریکویسٹ کریں گے اگر آپ نے اب تک ہمارے ایف چینل کو سبسکرائب نہیں کیا جو کہ سن بورٹ ٹیچنگ کے نام سے ہے تو کائنڈلی آج ہی آپ ہمارے ایف چینل کو سبسکرائب کرو اور ساتھی ساتھ بیل آئیکن کو لازمی کلک کریں تاکہ ہماری اپلوڈ کردہ تمام ایمپورٹن ویڈیوز کی نوٹیفیکیشن بھی آپ کو ریسیف ہو سکے تو آئیے ہم سٹارٹ کرتے ہیں بائیولوجیکل مولیکیولز این پروٹوپلاسم پروٹوپلاسم کے اندر جو ہے وہ کون کون سے بائیولوجیکل مولیکیولز ہوتے ہیں یاد رہی یہ لیکچئر فیڈرل بورٹ کی بک سے جو ہے وہ ڈیلیور کیا جا رہا ہے تو پروٹوپلاسم سب سے پہلے پروٹوپلاسم کا مطلب معلوم ہونا چاہیے لیونگ پارٹ آف دا سیل سیل کے اندر جو لیونگ پارٹ ہوتا ہے اسے ہم کہتے ہیں پروٹوپلاسم اب بائیولوجیکل مولیکیولز کی ہم ڈیفینیشن کی بات کریں گے بائیولوجیکل مولیکیولز آر ڈیفرنٹ کیمیکل کمپاؤنڈ آف لیونگ بینگز لیونگ آرگینیزم کے اندر لیونگ آرگینیزم کے اندر جو ڈیفرنٹ کیمیکل کمپاؤنڈ پائے جاتے ہیں انہیں ہم کیا کہتے ہیں بائیولوجیکل مولیکیولز اور بائیو کیمیسٹری کی اگر ہم بات کرتے ہیں بائیو کیمیسٹری is the branch of biology that deals with such molecules بائیو کیمیسٹری جو ہے وہ بائیولوجیکل کی وہ branch ہے جس میں ان مولیکیولز کے بارے میں study کی جاتی ہے it also deals with various chemical reaction metabolism of living being اور بائیو کیمیسٹری کے اندر بائیولوجیکل مولیکیول کے ساتھ ساتھ مختلف chemical reaction یا دکھے گا various chemical reaction اور bracket پر لکھا ہوا ہے metabolism living organism کے اندر یا دکھے گا living organism کے اندر جو بھی chemical reaction ہوتے ہیں ان chemical reaction کو ہم کیا کہتے ہیں metabolism تو بائیو کیمیسٹری کے اندر ہم مختلف chemical reaction جو living organism کے اندر ہوتے ہیں ان کے بارے میں بھی study کی جاتی ہے اب chemical composition of protoplasm کی اگر ہم بات کرتے ہیں approximately 25 elements out of 92 naturally occurring elements of earth are found in living being قدرہ دی طور پر زمین پر کتنے elements پاہ جاتے ہیں 92 ان 92 میں سے دیتے ہیں بائیو ایلیمیٹس کا اور ان 25 بائیو ایلیمیٹس میں سے 16 بائیو ایلیمیٹس جو ہیں وہ human beings کے اندر انسانوں کے اندر پاہ جاتے ہیں these elements can be classified on the basis of their proportion in living organism اب ان elements کو ہم کیا کرتے ہیں classify کرتے ہیں major میں اور minor میں major بائیو ایلیمیٹس میں اور minor بائیو ایلیمیٹس میں نام صحیح آپ کو اندازہ ہو رہا ہوگا major جو زیادہ مقدار میں پاہ جاتے ہوں گے minor جو کم مقدار میں پاہ جاتے ہوں گے تو ہم نے کہا these elements can be classified on the basis of their proportion in living organism organism کے اندر یہ کتنے proportion میں پاہ جاتے ہیں اس اعتبار سے اسے major اور minor میں ڈیوائیٹ کیا گیا the six commonest bio elements that constitute 99% of protoplasm are called major bio elements اب ان 16 میں سے بھئی 16 میں سے 6 کو major bio elements کا نام دیا اور یہ 6 مل کر 99% 99% جو ہے protoplasm کا حصہ جو ہے یہ کیا کرتے ہیں یہی بناتے ہیں اب یہاں six major bio elements that constitute 99% of human body 99% of human body انہی سے مل کر بنی ہے جس میں oxygen جو ہے وہ 65% ہے پھر باری آتی ہے carbon 18% hydrogen 10% nitrogen 3% calcium 2% and phosphorus 1% یہ جو ہے یہ کہلاتے ہیں major element تو آپ کوشش تو کرو ان کی percentage یاد ہو جائے md cat point of view سے لیکن اگر percentage یاد نہیں کر سکتے ہو تو کم از کم نام تو یاد ہو سکتے ہیں oxygen carbon hydrogen nitrogen calcium اور phosphorus یہ major element کہلاتے ہیں جبکہ minor elements کہ ہم بات کرتے ہیں minor bio elements are those that are found as less than 1% minor ان کو کہا گیا جن کی percentage 1% سے کم ہے whereas those that are found as less than 0.01% of the protoplasm are called trace element پہلی category تھی وہ major تھی اب major کے بات آگئی minor اور trace minor ان کو کہا گیا کہ جو 1% سے کم ہے 99% والے تو major تھے 1% سے کم والے وہ minor ہیں اور 0.01% سے کم والے یہ کہلاتے ہیں trace elements trace elements یہ trace کا مطلب جو بالکل ہی کم مقدار میں ان کو trace کہا تو آئیے minor elements کون کون سے ہیں minor elements include potassium 0.35% sulfur 0.25% chlorine 0.15% sodium 0.15% and magnesium 0.05% یہ جو ہیں یہ minor elements کلاتے ہیں جبکہ trace elements جن کی percentage 0.01% سے بھی کم ہیں وہ کون سے ہیں iron copper manganese اور zinc آپ دیکھو پوٹیشیم sulfur chlorine sodium اور magnesium یہ کتنے ہوگے پانچ اور اسی طریقے سے یہ آپ کے پاس کتنے ہوگے ایک دو تین چار یہ ہوگے نائن یہ آپ نے نام یاد رکھنا ہے کون trace element کے example ہے کون minor element کے example ہے اگر percentage یاد نہیں بھی ہو سکتی تو آپ صرف نام یاد میں کون کون آتے ہیں minor میں کون کون سے آتے ہیں اور trace میں کون سے آتے آگے ہم بات کرتے ہیں آگے ہم بات کرتے the proportion of these elements are given in figure 2.1 figure 2.1 کی بات کریں گے some trace elements such as iron are needed by all forms of life iron مختلف forms ہمیں چاہیے ہوتا other are required only by certain species جبکہ کچھ جی ہوتے ہیں وہ مقصود species کے لئے need the bio elements are combined with each other and can form thousands of different biomolecules which may be inorganic اب یہ bio elements جو تھے نا یہ آپس میں combine ہو کر ہزاروں کی تعداد میں الگ -الگ biomolecules بناتے ہیں جو inorganic ہو سکتے inorganic میں سب سے common جو ہمار پاس water اور water کے laیوہ جو minerals ہیں یہ inorganic کی category میں آتے ہیں جبکہ organic کی category ہم بات کرتے ہیں تو carbohydrates leprids protein اور nucleic acid اس میں آتے ہیں the proportion of these molecules are given in the table table کے بات کرنے جا رہے ہیں ان کے proportions کیا ہے موسی بات کریں سب سے پہلے water bacteria اور mammalian cell کے اندر 70% ہے protein 15% اور 18% mammalian cell میں 18% bacterial 15% carbo hydrate 3% اور mammalian 4% lipid 2% اور mammalian میں 3% dna 1% mammalian 0.25% rna 6% mammalian cell کے اندر 1.1% other organic molecule enzymes hormone metabolize 2% 2% اور inorganic sodium potassium calcium magnesium chloride sulfate یہ 1% اب آپ بلیں گے سری یہ اتنا مشکل chart کیسے یاد ہوگا indicate point of view سے تو آپ نام یاد دخلو percentage بہت مشکل ہو جائے یاد ہو جائے تو کیا یہ بات ہے لیکن بہت مشکل ہو جاتی ہے تو آپ اتنا یاد ہو نا چاہی سب سے water protein اور پھر کیا آتا ہے RNA یہ تین آپ یاد رکھ لیں تو بہت اچھے بات پھر آگے ہم بات کرتے ہیں the four fundamental kinds of biological molecules are carbohydrates protein lipids and nucleic acid 4 fundamental biological molecule ہیں جن کو ہم اس chapter میں detail میں پڑھنے جائیں گے وہ کون سے ہیں Carbohydrates protein lipids اور nucleic acid Carbohydrates کہاں پائے جاتے ہیں Carbohydrates are present in the cytoplasm of the cell Carbohydrates cytoplasm of the cell میں پائے جاتے ہیں and provide fuel for the metabolic activity of the cell اور یہ کیا کرتا ہے fuel provide کرنے کا کرتا ہے energy provide کرنے کا کر لپids are present in the membrane lipids source shape protect and insulate the cell lipids کیا کرتا ہے lipids reserve energy جو lipids reserve energy کے طور پر کام کرتا ہے اور یہ cell کو shape provide کرتا protection میں اور insulate کرنے میں کام insulate کیا ہوتا ہے heat energy سے بچانے میں بھی کام hat the nucleic acid DNA is present in the chromosome it control the cell activity بلا سمیں پائے جاتے ہیں it takes genetic information from DNA and play role in protein synthesis اور یہ protein synthesis میں اہم کردار ادا کرتے ہے تو یہ just introduction تھا اس chapter میں ایک ایک topic جو ہے اس کو ہم ڈیٹیل میں discuss کریں گے carboidris کیا ہوتے ہیں protein کیا ہوتے ہیں lipids کیا ہوتے ہیں ان تمام topics ہم ڈیٹیل میں discuss کریں گے ان topics کو دیکھنا مد بھول گا انشاءاللہ اگلا lecture ہو گا اس میں condensation اور hydrolysis کے topic کو ڈیٹیل میں discuss کریں جائیں گے تو اس lecture کو بھی دیکھنا مد بھول گا thank you very much allah ہوتے ڈیٹیل